اسلام علیکم میرا نام محمد وقار عطیق ہے میرا تعلق کنیکٹ ریال سٹیٹ سے ہے آج ہمارے ساتھ عبدالصبحان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وائیبلیٹی ریال سٹیٹ سے ہیں اور جن کا اپنا آفس سبا کمرشل میں ہے صبحان کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں صبحان آج ہم دوبارہ آپ کے ساتھ آئے ہیں اور دوبارہ اپنے ویورز کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں گے صبحان آج ہم کیا بتانے جارہے ہیں اپنے ویورز کو بہت اچھی چیز بتانا چاہ رہا ہوں ایک انویسمنٹ پوائنٹ اوفیو سے بڑا بہترین ایک پروجیکٹ ہے اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہاں یہ پروجیکٹ یہ رہت کمرشل میں پروجیکٹ ہے جو کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ڈی ایچ اے کے سینٹر میں ہے اور اس کے بینفیٹس تو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ میں خلصہ حیران رہ جائیں گے اچھا بتائیے اور ڈیفینس کے اندر یہ واحد وہ کمرشل ہے جہاں سکول پلس کالیج پلس پارک ہسپیٹل ہم وہ چیز آویلیبل ہیں جو ہر آدمی کو چاہیے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور بلکل آپ یہ سمجھ لیں کہ آن گراؤنڈ مللہ آپ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں اگر آئے ہیں تو یہاں پر ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں ابھی مکان ہے کیا ہے یہاں یہ کہ اب وہ پروجیکٹ میں لے کر آیا ہوں جو لوگ ایزلی اسٹالمنٹ میں جو کر سکیں فلیٹ اپورجنیٹیس ہے اور شاپ ہے جس پہ وہ اسٹالمنٹ میں دے سکیں اور جو چاہتے ہیں یار ایک سات پیسے نہ دینے نہ سکیں ان کے لئے بہت اچھا یہ پروجیکٹ ہے جو کرایا لینا چاہتے ہوں اور اسٹالمنٹ میں آرام آرام سے پی کریں اور ان کا اچھا بیتھنگ گھر بن جائے دوبارہ سے میں سمجھنا چاہوں گا کہ ہم ایسے پروجیکٹ کے بارے میں آپ بتانا جا رہے ہیں ہمارے ویورس کو کہ جو انسٹالمنٹ پلین پر ہیں جی جی وہ پروجیکٹ جو رہت کمرشل میں موجود ہے گرونڈ پلس فور کی یہ بیلڈنگ ہے اور اس بیلڈنگ میں فلیٹس ہیں اور نیچے شو رومز ہیں یہ بیلڈنگ جو ہے وہ رہت کمرشل میں ہیں اور رہت کمرشل کی خصوصیات آپ نے ساری بتا دی ہیں سکول ہسپیٹل اور سارے کمرشل کی چھوٹا سا کمرشل ہے تو سبحان آئے چلے اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں آئے آپ وہ میں پروجیکٹ کی طرف لے چاہتے ہیں اچھا یہ رہت کمرشل کی طرف ہم جا رہے ہیں تو سامنے سکول ہے اس کے بھی زیٹ کیمپس ڈی اچھے کا اور ہر طرح کا کمرشل یہاں پر موجود ہے بے سارے بینکس یہاں موجود ہیں کورٹن سپائسی ڈنکن ڈونٹ باٹا اور ہر طرح کی جو سہولیات ہیں وہ اس کمرشل میں موجود ہیں یہ سارے دکھاتے بھی جا رہے ہیں ہم لوگ یہ پارک ہے یہ سٹیڈیم ہے اس کے بھی زیٹ سکول بھی اور ساتھی کالج ہے ڈی اے ڈیگری کالج سبان یہ پروجیکٹ کب سٹارٹ ہوا اس پروجیکٹ کو سٹارٹ ہوا ہے ایک مہینہ ہوگی ہے کافی 90% یہ اسٹالمنٹ ہمارا ہی پروجیکٹ بک بھی ہو گیا جیسی ہم نے اس پر کام شروع کیا جیسی کھڑا کیا تو بہت سارے لوگ آ گئے تھے انویسمنٹ پائنٹ آف کیو سے اس کو لینے کے لیے تو الحمدللہ یہ 90% تو ہم سوڑ بھی کر چکے ہیں اس کو تو ابھی ہمارے پاس کیا موجود ہے اس میں ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ایک اپارٹمنٹ آویلیبل ہے ٹھیک ہے جو کہ 900 سکیار فٹ کا ہے ٹھیک ہے اور 4th floor ہے ٹھیک ہے اور اس بیلڈنگ میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ایک لیفٹ ہے ٹھیک ہے اوکے اور جو لیفٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب 4th floor ہو یا 3rd floor ہو تو وہ ہر آدمی کے لیے کمفرٹ ہوتا ہے اس 4th floor تک جانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتائی گا کہ یہ ایک بیلڈنگ میں کتنے فلیٹس بنا رہے ہیں اور ایک فلور پر کتنے فلیٹس ہیں ایک فلور پر دو اپارٹمنٹ سر ٹھیک ہے اور ایک 3 بیڈروم کا اپارٹمنٹ ہے اور ایک 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے رہت کمرشل کی لین ون ہے جس میں ہم انٹر ہو چکے یہ سارے بیلڈنگ ہیں اچھا اب یہ اس کی کیا پیمنٹ پلان کیا ہوگا اس کے اندر مجھے بتائی گا اس میں 12 اسٹالمنٹ ہے اور 40 to 45 لیکس آپ کو 20 to 25% آپ کو اٹھا ٹائم آف ٹوکن منی دینا پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد 12 اسٹالمنٹ ہے آپ کی 12 اسٹالمنٹ ہے آپ کی تو کچھ اسٹالمنٹ میں بھی کچھ سہولک ہو سکتی ہے کچھ زیادہ ٹائم بھی مل سکتا ہے یہ 12 ہی مہینے جی بلکل 12 مہینے سے زیادہ بھی ٹائم مل سکتا ہے بیٹ کے بات کی جاسکتا ہے بیٹ کے بات کی جاسکتا ہے اچھا یہ مجھے بتائے گا کیا پروجیکٹ پر کام سارٹ ہو چکا ہے جی الحمدللہ ابھی میں آپ کو پروجیکٹ کی طرف ہی لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ پروجیکٹ پر ابھی ہمارا ایک تو فرس فلور کی چھت بھی بڑھنے جا رہی ہو یہ اس کی شٹرنگ ہو رہی ہے یہ پروجیکٹ ہے رہت لین ونکا ٹوینٹی ون سی ایسی جی بلکل جی صحیح بلکل زبردست اس پہ تو سارا الحمدللہ میں مشکلتا ہے کہ بیسپنڈ کا بھی کام ہو چکا ہے جی جی الحمدللہ اس پہ بیسپنڈ کا کام یہ دیکھیں اس پہ ابھی شٹرنگ دل لی ہے فرس فلور کی اچھا ایک دو تین چار چار شو روم سبان کون سا والا شو روم جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے آبیلی بل ہے یہاں پر ابھی ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس ایک شو روم آبیلی بل ہے سارے سارے سکی افٹی جگہ والا ہے ٹھیک ہے کون سا سارے بک چکے ہیں تقریبا ہمارے سارے سوڈ آرڈ ہو گئے ہیں تیرو سوڈ آرڈ ہو گئے ہیں اور ایک سف شو رہ گئے ہیں کون سوڈ شو رہ گئے ہیں یہ میرے خلقی سینٹر یہ سینٹر ہمارے شوڈ ہیں یہ آر پار کی شوڈ ہے آر پار کی شوڈ ہے آر پار کی شوڈ ہے اس کی ہائٹ کی ہوگی شوڈ کی یہ شوڈ کی جو ہائٹ ہوگی یہ تقریبا بارہ فٹ کی ہائٹ ہوگی اور اس کے بعد گراؤن پلاس فور کا یہ پروجیٹ ہے کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہماری نظر میں مشکل سے دس مہینے اور لگیں گے ویدن ٹین مانس یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تقریبا ہم بارہ مینے کے آپ دے رہے ہیں تقریبا تو یہ اس کی شوڈ کی کی کیا پرائز ہے اور فلیٹ کی کی کیا پرائز ہے شوڈ 33,000 پرس کے ساپ 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 اپارٹمنٹ کی ایک 30,000 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ بھی نگوشیبل ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو اپارٹمنٹ کتنے بیٹھ کا ہے یہ two bedroom apartment ہے ٹھیک اس میں kitchen ہے چھوٹا dining ہے 900 square feet 900 square feet آپ سبھان آپ اس میں kitchen بنا کے دے رہے ہیں کچھن گیزر ہم سب اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں آپ اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں کسی مغیرہ بنا لائٹ لگا دیں گے سب چیز لگا کر اس کو فنش کر دے دیں گے سب سبھان اس کے پروژیک کا بیلڈر کون ہے بہت اچھا گوڈ فرینڈ آف مائن ہے بہت مارکٹ کا نامی بہت ساری جگہوں شہباز کمار چل بھی بلایا ہے تو اس کے بارے بات کر نہ جائے تو آپ سے بیٹھ کے جب نمبر دیں گے تو آپ زہادہ لوگ کون ہوتے ہیں جو رینڈ پہ لیتے ہیں سار یہاں پہ زہادہ لوگ آتے ہیں رینڈ پہ وہ بہنس آتے ہیں اور بڑی food chain آرہی ہے پیش میں ایک طفاق کے بعد پیش لین 3 پہ دیکھا ہے وائیڈ بیانی والے موجود ہیں آپ وائیڈ بیانی وائیڈ دنگی جو نیچ سا ہے اور بہت سارے کپلے بلائنڈ ہیں ٹھیک بہت اچھے طرح کہ لوگ آرہے ہیں برابر سلون کون سا ہے سیم سلون ہے سلون بھی سلون بھی ہیں موجود ہیں بارل سبان آپ شکریہ انشاء اللہ دوبارہ ایک نیکس ویڈیو آئیں گے جزا اللہ خیر ٹھیک ڈیو ٹھیک بھی ڈیو